اسلام علیکم دوستو میں ہوں سیفر امن آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹائپ دوستو اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں ہر انسان کا مختلف رنگ مختلف بارڈی مختلف قد کے مالک ہیں کسی کا قد لمبا کسی کا چھوٹا وہیں کچھ لوگوں کا بارڈی موٹا کچھ لوگوں کا پتلا ہر قسم کے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہاں ہم آپ کو پانچ ایسے لوگ کے بارے میں بتائیں گے جن کے قد حیران کن حد تک لمبے ہیں وہ عام لوگوں سے مختلف زندگی بسر کر رہے ہیں تلیے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر فائیف زانک جانکی انیس سو چھاسٹ کو چینہ میں پیدا ہونے والے جانکی کا تعلق چین کے صوبہ شانسی سے ہے جانکی کا قد 2.42 میٹر یعنی 7 فٹ ساڑھے گیارہ انچ ہے تیس نومبر دوزار دس کو چین کے سب سے لمبے شخص کی تصدیقی ہے دوزار سولہ میں زانک جانکی نے اپنا نام ورلڈ رکارڈ میں بھی شامل کیا نمبر فور دھر مہندر سنگ دو دسمبر 1978 کو ہندوستان میں پیدا ہوا دھر مہندر سنگ ہندوستان کے کرکٹر تھے انہوں نے 1998 و 1999 بنگال کے لئے فرس کلاس مہج بھی کھیلا تھا 18 اگرس 2019 کو جو ہندوستان کے لئے لمبے شخص کی تصدیقی ہے جن کا نام ورلڈ رکارڈ میں بھی شامل کیا دھر مہندر سنگ کا قد 8 فٹ ہے اس وقت اس کی عمرہ 45 سال تھی نمبر تین مرتضی مہرزاد ستہ ستمبر 1977 کو ایران میں پیدا ہوا وہ ایران کا سب سے لمبا آدمی ہے اور دنیا میں اس وقت تیسرے نمبر پر آئے اس کی قد 8 فٹ 1 انچ ہے وہ ایران مردوں کی قومی سٹنگ والی بال ٹیم کا حصہ ہے اس کے پاس اکرو گالی ہے اور 2016 کی سممر پیرہ اولم تک میں بھی حصہ لیا 16 ستمبر 2016 کو انہوں نے ورلڈ رکارڈ میں بھی اپنا نام شامل کر لیا نمبر 2 براہم تکیولا 26 جنوری 1982 کو گہلہ مراکش میں پیدا ہوا وہ ایک مراکشی شخص ہیں ورلڈ رکارڈ میں بازابطہ طور پر وہ دوسری نمبر پر آئے براہم تکیولا کا قد 2.46 میٹر یعنی 8 فٹ 1 انچ ہے 12 اکتوبر 2011 میں انہوں نے اپنا نام ورلڈ رکارڈ میں بھی شامل کیا نمبر 1 سلطان کوسن 10 جنور 1982 میں ترک میں پیدا ہوا وہ ایک ترکی شخص ہیں جس کا قد 251 سنٹی میٹر یعنی 8 فٹ 2.82 انچ ہے سلطان کوسن دنیا کا لمبا تری انسان ہے کوسن کی نشونمہ حالات ایگرو میگلی کی وجہ سے ہوئی جس کی وجہ سے اس کے پٹ پیوٹری غدود کو ٹیومر پڑا تھا اپنی حالات کی وجہ سے وہ چلنے کے لیے بشاکوں کا استعمال کرتا ہے 22 فروری 2019 کو انہوں نے اپنا نام ورلڈ رکارڈ میں بھی شامل کیا دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رہائی کا ایز آرگمنٹ سیکچن میں لازمی کیجئے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل انفو ٹائپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ